پوتن سے دوستی کر کے عمران خان نے بھارت کو خوش کر دیا سینئر صحافی عامد میر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم اپنے سیاسی یوٹرن کے لیے مشہور ہیں کبھی کبھی لگتا ہے وہ اپنا یوٹرن لینے کی صلاحیت پر بہت فخر کرتے ہیں اسی لیے کچھ لوگوں نے ان کا نام یوٹرن خانز رکھ ڈالا ہے لیکن ان کی حالیہ پولیسی تبدیلی مجھ جیسے لوگوں کے لیے ایک جھٹکا ہے جو نوے کی دائی سے ان کی سیاست دیکھ رہے ہیں تب وہ خود کو انسانی حقوق کے چمپئن کے طور پر پیش کرتے تھے اور اب وہ دنیا کے پہلے غیر ملکی لیڈر ہیں جنہوں نے یوکرین پر حمل کے بعد پوتن سے ملاقات کی اور اس پر خوب شادیانیں بھی بجوائے گئے مجھے یاد ہے جب امران خان نے ایک مرتبہ اسلام آباد میں روسی افواج کی جانب سے چچنیا میں قتل عام پر احتجاج کیا تھا ان کی صاحب کا برطانوی اہلیہ جمائمہ خان اور ان کے دو بیٹوں نے بھی سیتے جانبی سالیا تھا امران خان نے ماسو خلاف ایک بھرپور تقریر کی تھی اور احتجاج کے شرکہ نے روس مرتبات کے نعرے لگائے تھے اسی دن کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے میرے اخبار کے دفتر مکال کی جہاں میں اس وقت کام کرتا تھا اور تجبیز دی کہ ہمیں روس کی جانب سے چچنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک ادار داریا لکھنا چاہیے چونکہ ہم نے بعد میں لکھا ہے کیا امران خان بھول گئے ہیں کہ یہ پوتین ہی تھا جس نے انیس سو نینانوے میں بتورے روسی وزیر آزم چچنیا پر ماسکوں کی دوسری یلغار کا آغاز کیا تھا جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک سابق چچنباغی احمد قادرو روسی فوج کے ساتھ مل گیا اور اس نے جمہوری چچنیا پر قبضہ کرنے میں پوتین کی بھرپور مدد کی عبادزہ قادرو ایک فراد الیکشن کے ذریعے چچنیا کا صدر بن گیا اس کو قتل کر دیا گیا اور کچھ سال بعد اس کے بیٹے رمضان نے اقتدار سنبھال لیا اور یہ آج بھی وہاں حکومت میں ہے امریکی حکومت نے دوہزار بیس میں رمضان قادرو کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر بلیک لسٹ کر دیا تھا اس کے باوجود اپنے ماسکوں دورے کے دوران امران خان نے خاص طور پر اس شخص سے ملاقات کی جسے کچھ لوگ چچنیا کا قصاب کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنا انتہائی احران کن تھا لیکن بڑا سوال آج بھی وہی ہے کہ امران خان نے یکرین کو دوکھا کیوں دیا جس نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر اسلام آباد کا ساتھ دیا تھا بھارت کا یکرین عملے پر روس کی مضمت رہ کرنا سمجھ میں آتا ہے دلی اور ماسکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات سوویت دور سے موجود ہیں اور اس وقت روس بھارت کو سب سے زیادہ اصلحہ فرام کرنے والا ملک ہے روس نقمہ میں متحدہ کی سلامتی کونسل میں متعدد مرتبہ بھارت کا ساتھ دیا ہے اس نے کشمیر کے معاملے پر دلی کے خلاف کئی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے آج بہت سے بھارتی شہری یکرین عملے پر پوتین کے عمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ پوتین کا یکرین پر موقع بھارت کے کشمیر پر موقع سے ملتا جلتا ہے ایک بھارتی ویب سائیڈ پر چھپنے والے ایک مضمون میں لکھا گیا ہے کہ پوتین کو بس روس کا نقشہ تبدیل کر کے اس میں یکرین کو شامل کر لینا چاہیے جیسا ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا بھارتی یہ بلانے کے لیے تیار نہیں کہ جب دلی نے 2019 میں جمعہ کشمیر کی خودمختاری ختم کی تھی تو یکرین نے اس کی مخالفت کی تھی اگلے سال بھارت نے سلامتی کونسل میں یکرین کی لائی ہوئی قرارداد کی مخالفت کی جس میں قرائمیا میں روس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو تنقید کا دف بنایا گیا تھا بھارتی یکرین کو پاکستان کے ساتھ اسلے کے سعودوں پر بھی سبق سکھانا چاہتے تھے ابھی پچھلے ہی سال پاکستان نے یکرین کو ایک ساڑھے آٹھ کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ دیا جس کے مطابق لوے کی دائی میں خریدے گئے ٹی ایٹی یو ڈی ٹینکوں کو جدید بنایا جانا ہے اور سب کے باوجود مدیشتہ ہفتے پاکستان ان پیتیس ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسبلی میں روس کی خلاف ورد دینے سے اعتراض کیا عمران خان مغرب مخالف خات کھیلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جب تیس یورپی یونین کے ممالک نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان سے روسی حملے کی مضمت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا انہوں نے ان پر شدید تنقید کی کہ کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف وردی پر ان ممالک نے بھارت پر تنقید کیوں نہیں کی باوجود اس کے کہ روس سے متعلق پولیسی پر سفارتی طور پر وہ بھی اب اسی کیمپ میں ہے جس میں بھارت ہے کیونکہ اس نے بھی جنرل اسبلی میں روس کی خلاف ورد دینے سے اعتراض کیا یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کہ کیا عمران خان کی یہ روس رواز پولیسی پاکستان کے قومی مفاد میں بھی ہے یا نہیں کچھ پاکستانی مبسرین نے توجہ بلائی کہ پاکستان کے امیرکا اور یورپ کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کی روس کے ساتھ تجارت کے حجم سے کئی گناہ بڑھے ہیں تو پھر ماسکوں کے ساتھ ہم کیوں چل پڑھیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خلاف قومی سبلی میں آئی تحریکید منتماد کو مغرب مخالف جذبات اُبھار کا شکست دینا چاہتے ہیں حکومت کا دعویٰ ہے کہ بینوں لقوامی تنازے میں کسی فریقہ ساتھ نہ دے کر عمران خان ایک متوازن اور خود مختار قارجہ پولیسی چلا رہا ہے لیکن پاکستان امریکہ کا ایک بڑا غیر نیٹو اتحادی بھی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چل سکتی ہیں اور عمران خان توازن کے نام پر روس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کیا وزیراعظم اس مصنوعی غیر جانبداری کے نتائج سے مکمل طور پر باخبر بھی ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید خراب ہوں گے اور اس کا عالمی برادری میں ہماری گرتی ہوئی ساکھ کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوششوں میں نقصان ہوگا ایک آلہ بھارتی عدیدار نے حالیب نے یوکرین کو پاکستان کو اسلیہ بیچنے کا تعانیٰ دیا لیکن عمران خان بھی یوکرین کا ساتھ نہ دے کر بھارتیوں کو ہی خوش کر رہے ہیں شہر صدر جو بائیڈن نے ان کو زیادہ اہمیت نہ دے کر عمران خان کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کے قومی مفادات کا خیال نہ رکھا جائے خان صرف پوتین کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ عملی طور پر بھارت کا بھی ساتھ دے رہا ہے جو یوکرین کو کشمیر پر اصولی موقف اپنانے کی سزا دے رہا ہے یوں عمران خان نے بھارت کو مغرب سے دور کرنے کا ایک موقع کھو دیا ان کا پوتین سے یہ نیا رمیز پاکستان کے خارجہ پولیسی کے لیے بڑا دچکہ ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں